موسیقی سالے نمک میر چھلدی دھنیا وغیرہ ڈال کے میں بنا لیتی ہوں آلو کے کباب اور یہ ہمارے گھر میں بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں اور کوئی بھی دال بنی ہو چاول بنے ہوئے ہو یا کوئی دوسرا سادہ سالن بچا ہوا ہو تو میں اس کے ساتھ یہ آلو کے کباب بنا لیتی ہوں مجھے بہت آسان لگتے ہیں دس منٹ میں آلو بوائل ہو جاتے ہیں اور یہ کباب بن جاتے ہیں وارہ سے گرمی کے دن آگئے ہیں تو دل نہیں چاہ رہا تھا کچھن میں کوئی ایسا لمبا سا ٹائم کنزیومنگ کھانا بنانے کے لئے اس لئے میں نے کہا جھٹ پٹی بنا لیتی ہوں میں پس دال بھی رکھی ہوئی ہے فیوری ڈالو کے کباب سادہ سے تیار ہو گئے میں بہت زیادہ کوئی چیزیں اس میں نہیں دالتی ہوں بس ہری مرچے ہیں ہرہ دھنیا کچھی پیاس چکور کا ٹی وی وہ ڈال کے سادہ سے بنا لیتی ہوں اور بہت کم آئل میں فرائے کرتی ہوں میرے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ مجھے بریٹ کرمز لگیوی چیزیں اچھی نہیں لگتی تو اس لئے میں بریٹ کرمز یا انڈا بھی نہیں لگاتی لیکن لوگ لگاتے ہیں اس کے اوپر اور بہت پیارے لگتے ہیں تو جو لگانا چاہے وہ لگا بھی سکتا ہے لیکن مجھے خود نہیں پسند بریٹ کرمز پتہ نہیں مجھے کسی بھی چیز پر اچھی نہیں لگتے ایسا لگتا ہے اوپر ایک لیئر سی بن گئی اور اندر چیز جو ہے نا گھوم ہو جاتی ہے اور وہ کرنچی سے اور اوپر سے جلول سے بھی جاتے ہیں تو مجھے اتنے پسند نہیں ہے اور شاید اسی وجہ سے ابراہیم کو بھی پسند نہیں ہے تو وہ نہیں کھاتا تو اس لئے میں وائڈی کرتی ہوں بریٹ کرمز اور میں بہت کم وائل میں فرائے کرتی ہوں کیونکہ علو تو بوائل ہوتے ہیں تو یہ بہت جھٹ پٹ بن جاتے ہیں کوئی بھی لیفٹ اوور کھانے کے ساتھ بس روٹی بناو سلاہ درائتا اور یمی سے کباب موسیقی سمر تو انکمپلیٹ ہے مینگوز کے بغیر اور ویسے بھی یہاں اتنے شورٹ ٹائم کے لیے آتے ہیں تو جتنا ہو سکے اس کو انجوائے کر لیں بچوں کو دیں بہت فائدہ مند چیز ہے اور میں تو کٹ کر ان کو فریز بھی کر لیتی ہوں تاکہ بعد میں یوز کر سکوں کہ پریشان ہو رہے ہوں گی کہ کیسے عام کھا رہے ہیں چکور چکور تو یہ میں نے ابراہیم کے لیے کٹے ہیں چلکہ اتار کے اور ہم تو پھانکیں بنا کر یہ کھاتے ہیں اس طرح سے آسانی ہو جاتی ہے ابراہیم کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی ورنہ وہ پھانکوں سے اتنے کمفرٹیبلی کھانی پاتا تو میں ضرور دیتی ہوں یہ ابراہیم کو اور ماشاءاللہ سے وہ آج کل ڈیلی بیسز پہ کھا رہا ہے یوں گا ان کو کٹ کے فریز کر لوں ابراہیم کے لیے کس کی ہے دعا پڑو دعا پڑو ابراہیم اللہ الہہ اللہ میرے رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ سیلہ سی کلتا توقل تو ملیلہ سی اللہ مالا خوالا مالا کورٹا میرا بیلا سا باز جب جب سنا نہیں وہ پھار دیکھ رہے ہیں بھرینے دے پچے پچے جو رجے مار گے ایشا ایشا گریہ گئی ہے چلے تھے اب یہ ایک جم کی طرف اور مل گیا ہمیں بارش والا موسم یہ تو شکر ہے کہ یہ انڈور ایکٹیوٹی ہے ورنہ پھر ساری ایکٹیوٹی خراب ہو جاتی تو شکر اللہ کا کہ ہم نے انڈور ایکٹیوٹی بارش کے موسم میں رکھی اور انجوائی کیا اس موسم کو ٹپیکل یورپین ویتر ہے آپ بھی اس کو انجوائی کریں بہت پیارا لگتا ہے یہ کاروانس کہلاتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو ویڈیو میں دکھائنا ہے سمر میں بہت نظر آتے ہیں لوگ جاتے ہیں سمر ہاؤس اور کہیں بھی کیمپنگ کرنے تو یہ کاروانس لے کے جاتے ہیں پورا کمپلیٹ ایک گھر ہوتا ہے تو آج کل یہ بہت نظر آ رہے ہیں سمر کی وجہ سے اچھا تو سب بچوں نے بڑھوں نے مل کے ارادہ کیا کہ ہم ایکس جمپ جائیں گے یہ ایکس جمپ ہیں یہاں پہ ٹرمپلینز ہوتی ہیں تو آپ انجوائے کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ بچے ہاں پہ خوب انجوائے کرتے ہیں یہ ٹکٹ ہم لے رہے ہیں تقریباً ڈیڑھ سو کا ٹکٹ ہے اور آن لائن اگر آپ لیں اور تھرٹی کرون کے ہاں سے ساکس لینے پڑتے ہیں کیونکہ ٹرمپلین پہ آپ جب جمپ کرتے ہو تو سلپ ہونے کا خطرہ ہے اور ویسے بھی وہ کلیننس کا خیال رکھتے ہیں بینڈ بھی مل جاتا ہے تاکہ آپ پتا چل سکیں کون کون انٹر ہو رہا ہے اور ساکس پہ ملتے ہیں ساکس آپ کو لینے پڑتے ہیں تھرٹی کرون کے اور آن لائن ٹکٹ لینے تو وہ تھوڑا سستہ ملتا ہے ہم سب نے ساکس پہنے ہوئے تھے اور یہاں پہ باکسز ہوتے ہیں جہاں پر آپ اپنا بیگ ویرہ سب رکھ سکتے ہیں کیونکہ زیادہ سے بات ہے جمپنگ ہے تو کوئی بھی چیز گر سکتی ہے موبائل اور گلاسز اور کیس وغیرہ آپ پاکسز میں آرام سے رکھ سکتے ہیں اور بہت بچے ہیں ہاں یہاں مزہ کرتے ہیں موسیقی 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 چن میں ویڈیو بنا رہی ہوں بناو چن کرو چن میں ویڈیو بنا چن میں ویڈیو بنا چن میں ویڈیو ڈیو بنا موسیقی 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 آپ نے ویڈیو سے دیکھی لیا ہوگا کہ ابراہیم سے زیادہ ان کی اببو نے یہاں پر انجوائی کیا تو سب کیلئے یہ ہے چوٹے بڑوں کیلئے سب یہاں پر مزے کرتے ہیں اور بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے کیونکہ یہ فارم کی بنیوئی چیزیں ہوتی ہیں تو ہیٹ نکل رہی تھی اور ہم پسینے میں شراب بور ہو گئے تھے تو یہاں پر جائیں تو احتیاط کر کے جائیں اور کم کپڑے پہن کے جائیں ہلکے پھول کے